تیسرے قسم کے بڑے ہی خوبصورت نمازی ہیں ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اصحاب الیمین والی نمازی ہیں پہلے نمازی منافقین دوسرے نمازی ظالمین تیسرے نمازی اصحاب الیمین یہ نمازی ہیں دوسروں کا خیال کرتے ہیں دوسروں کا احساس کرتے ہیں ایماندار ہیں وعدے کے پاسدار ہیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں حیاء اور عفت کے پیکر ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور یہ ہلکے سے اشارے سے بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو ان کو امکار کرتے ہوئے شرم سے آتی ہے اتنا صاحب ایک ادار اتنا اچسا آدمی وہ مجھے کہیں نماز کے لیے آؤ اور میں نماز کے لیے نہ جاؤں ساری زندگی مجھ پہ حسان کرنے والا سارے زندگی اپنے ہمسائے کے اندر گھر کا خرشہ پنچانے والا وہ نمازی مجھے کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھے آؤ دار الفلاہ کے پروگرام میں جائیں اور میں اس کو انکار کر دوں کام بھی نیکی کا اور کہنے والا بھی نیک اور مت کی اور میں اس کی بات کا انکار کر دوں اسے شرم شرم سے آتی ہے وہ پانی کے اندر شرما شرما کے ڈوب ڈوب جاتا ہے کہ میں اس کا انکار نہیں کر سکتا اس کا مطلب نہیں کہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی وہ انسان ہے ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے گتاہیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ان کی نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے لیکن یا وہ معافی مانگ لیتے ہیں کوئی دوسرا معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ ایسی ساس ہے جو اپنی بہو کی غلطیوں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کوئی بات نہیں میری تو بیٹی بھی کسی کی بہو ہے نا جب اس کی آنکھوں میں انسو آتے ہیں تو میرا دل کیسے پشیچتا ہے میں اس کو معاف کر دیتی ہوں میں اس کو خود بیعہ کے لائی ہوں یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی ہے یہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے یہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے بیٹی ہے بچی ہے چھوٹی ہے پیار سے محبت سے اپنی بیٹیوں کی طرح اسے سمجھائے دیتی ہے یہ ایسی خوبصورت نیک بہو اور بیٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ میری ساس ہے یہ تو مجھے بیعہ کے لائی ہے اس نے میرے لئے جتن کیے ہیں اس نے گبرو جوان کو پال کے اپنے بیٹے کی ساری مشکتیں برداشت کر کے جب وہ جاب والا ملازمت والا ہو گیا اس کو میرے حوالے کر دیا ہے اور اب وہ میری کفالت اور میری ساری کی ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے وہ تو میری محسنہ ہے یہ ایسا شوہر ہے یہ اپنی بیوی کے بارے میں احساس رکھتا ہے کہ یہ میرے پاؤں کی جوتی نہیں ہے اسے میں نے نکاح کر کے ذمہ داری اٹھا کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے کہ مجھے تیری ساری ذمہ داریاں قبول ہیں مجمع عام کے اندر وعدہ کر کے کہ مجھے تیرے ساتھ وعدوں کو نبانا قبول ہے مجھے تیری ساری کی سارا مزاج تیری طبیعت قبول ہے یہ کہہ کے میں اسے اپنے گھر میں لائے ہوں کوئی بات نہیں ایک کمزوری ہے تو ایک خوبی بھی تو ہے ایک خامی ہے تو ایک کوالٹی بھی تو ہے ایک دفعہ اگر کھانا کچھا ہے تو کئی دفعہ اچھا بھی تو ہوتا ہے وہ خوبیوں پہ نگاہ رکھتا ہے کمزوریوں پہ نگاہ رکھتا ہے یہ ایسی بیوی ہے جو ہر وقت اپنے شوہر کی جیب پہ ہی نظر نہیں رکھتی ہے ہاں کبھی کبھی انسان ہونے کے ناتے اگر آپس میں اختلافات ہو بھی جاتے ہیں ان کا دل وسیع ہے ان کی نگاہیں آخرت پہ ہیں ان کی نگاہیں اللہ کے سامنے عدالت میں کھڑے ہونے پہ ہیں یہ اصحاب الیمین والے لوگ ہیں خوبیوں کا پہلو غالب ہے ایک دفعہ اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو سو دفعہ اپنی پڑوسیوں پہ اپنے پڑوسوں پہ احسان بھی کر رکھا ہے ایک دفعہ اگر جگڑا ہوا ہے تو سو دفعہ انہوں نے صلح بھی کی ہوئی ہے یہ اصحاب الیمین کے نمازی ہیں